مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کی معاملات کو ڈیجیٹل تاریخے سے حل کرنے کے لئے حبشر اور مقیم سہولت فرہم کی گئی ہے حبشر یا مقیم پلٹ فارم پر ایکاؤنٹ بنانا لازمی ہے انفرادی معاملات کے لئے حبشر جبکہ کاروباری اداروں کے لئے مقیم پلٹ فارم درکار ہوتا ہے حبشر پلٹ فارم کے حوالے سے جو موبیل سیم حبشر پر ریجسٹر دی وہ گوم ہو گیا اس کے حوالے سے کیا کرنا ہوگا ون ٹیم پاسورڈ اور توقع نتقریسائی نہیں ہو رہی ہے تو ابھی اس کا حل کیسا نکالا جاتا ہے تو جوازت نے کہا ہے کہ حبشر کے فنی شعبے سے روجو کرے جس کا نمبر ہے 92 0020405 ہے یہاں اپنی مشکل سے انہیں اگا کرے جو مسئلے کو حل کر دے افشر پلٹ فارم پر ایکاؤنٹ بنانے کے لئے ضروری ہے کہ اپنے نام سے ریجسٹر موبیل سیم کا نمبر درج کیا جائے جس کے بعد ایکاؤنٹ بنتا ہے موبیل سیم کو ریجسٹر کرانے کے بعد افشر ایکاؤنٹ پر بیجا جانے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کرنے سے ہی افشر ایکاؤنٹ کلتا ہے اس لئے جب تک ون ٹائم پاسورڈ افشر ایکاؤنٹ میں درج نہیں کیا جائے گا ایکاؤنٹ نہیں کلے گا وزارت صحت کی اپلیکیشن توقعنا کے لئے بھی ضروری ہے کہ موبیل نمبر درج کیا جائے اور اس پر ایکاؤنٹ بنائے جائے واضح رہے توقعنا ایپ موجودہ کرونا حالات میں انتہائی ضروری ہے جس پر کرونا وکسینیشن کا ریکارڈ اپڈیٹ کیا جاتا ہے قانون کے مطابق ایس افراد جنہوں نے وکسین کے دونوں خوراکے نہیں لگوئی ہوئی ہو انہیں اندرونی ملک یا بیرونی ملک سفر کرنے کی اجازت نہیں اس کے علاوہ وکسین لگانے والوں کو سرکاری ونچے اداروگ اور شاپنگ مالز میں بھی جانے نہیں دیا جاتا ہے اس لئے بھی یہ ضروری ہے کہ توقعنا ایپ کو اپڈیٹ رکھا جائے جس کے لئے کر امد موبائل نمبر موجود ہو کرونا کے حوالے سے کئی درافت کیا گیا ہے کہ پروازوں کی اجازت ملنے سے قبل سرکاری پابندی والے مملکت سے آنے والے کو کسی ایسے ملک میں چودہ روز قیام کرنا ہوتا تھا جہاں سے سفری پابندی نہیں تھی